سیل جامل صغیر حدیث نمبر ایک ہزار پانسو سات انظروا الہ من ہوا اسفلہ من کم ولا تنظروا الہ من ہوا فوقکم دنیای معاملات میں اپنے سے کم کو دیتے ہیں دینی معاملات میں اپنے سے آگے کو دیتے ہیں ختم دنیا آگے والے کو مت دیکھو دنیای معاملات میں غم آجائے دب دب کچھ نہیں رہو گے جو ملا ہے اگر آپ کو پیر ہے چپل نہیں ہے تو جس کو پیر نہیں اس کو دیتے خوش ہو جائے کہ پیر تو ہے نہیں وہ دبردست ری بیٹ کے اینک لگا آپ بلتا ہے رہی میرے پاس میرے پاس جو ہے ایسی اینک لیتی آنکھ تو ہے با ہم اتنا نظر آرہا الحمدللہ کہیے سے ہم تو بالکل ہندے ہو چکے ہیں میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ اکرام پر آپ کے آلِ بیئر پر قیامت تک آنے والے سارے مومنوں پر اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو یہ توفیق دے ہم کو ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر کچھے پت کے مکام میں اسلام کے پرچم کو لے کر ہم پہنچ جائے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اس مسجد کے بانی مؤسس اس مسجد کے ذمہ داران مسجد صفحہ کے ذمہ داران اور کمیٹی کے منبران قابل مبارت باد ہے کہ وہ رات دن کی محنت کرتے ہوئے یہاں کے مسلی یہاں کے بدر یہاں کے مرد خواتی نوجوانان سب کی محنت رنگ لارہی ہے اور الحمدللہ توحید کا پیغام عام ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس محنتوں کو قبول فرمائے جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خدبے جمع پیش کرنے جارہاں ہوں عنوان ہے خوشحال زندگی کے دس نبوی نسخے یعنی خوش رہنے کے زندگی میں خوشیہ لانے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتائے ہیں جو تعلیمات ہمیں بتائی ہیں انشاءاللہ دس ایسے نسخے آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت خاصل کروں گا پہلی بات تعبیر الرعا اکثر لوگ خواب دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں رات میں مجھے ایسا خواب آ گیا تھا رات میں مجھے ایسا خواب ہو گیا تھا بعد اخان برا خواب دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ اچھا خواب کو برا سمجھنے لگتے ہیں معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے اور خواب کا تعلق روح سے ہے خواب کا تعلق روح سے ہے اور روح کا تعلق غیبیات سے ہے غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کہے جب تک کہ اس کے پاس پروپر علم نہ ہو تو اس لئے تعبیر خوابوں کی تعبیر بتانا ایک مستقل ایک خاص علم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کسی کسی کو عطا کرتے ہیں اور وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث کی نالج کی بنیاد پر بتایا جانا چاہیے تو بعض اوقات اچھے خواب بھی دیکھتا ہے چنسان برے خواب بھی دیکھتا ہے تو خواب کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک خواب اچھا خواب اور دوسرا خواب ہوتا ہے برا خواب اور دوسرا خواب ہوتا ہے کچرا خواب کچرا خواب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خواب میں وہ خواب باتیں دیکھے وہ چیزیں دیکھیں جو ازدیوازی تعلقات والی باتیں ہوتی ہیں شوہر اور بی بی کے ازدیوازی تعلقات والی جو باتیں ہوتی ہیں اکثر ایسے خوابوں کے کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے اکثر ایسے خواب جو انسان دن بھر میں سوچتے رہتا ہے تو رات میں وہ ریفلیکشن کے طور پر آ جاتی ہیں یا اس کے مسلسل گدھے سوچنے کی وجہ سے یا اس کے مسلسل ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے ریفلیکشن کے طور پر آتی ہے تو جنرلیس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی دو جو خواب ہیں اور اس کو کچھرا خواب یعنی ادواغو احلام کہا جاتا ہے یہ تیسری جو کیٹیگری ہے اب جو اچھا خواب ہوتا ہے اور ایک برا خواب ہوتا ہے اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے خاص طور سے فجر سے پہلے کے ٹائم پر یعنی تحجد کے ٹائم پر جو خواب دیکھتے ہیں اکثر وہ سچے ہوتے ہیں لیکن دن اور رات دونوں کے خواب کی بھی تعبیروں کی اہمیت ہے اور خواب کے اندر مستقبل کی کچھ ایسی ایسی نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں کہ اس کو معاملی نہیں سمجھنا چاہیے اس میں سے کچھ ہمارے لئے مستقبل کے لئے کچھ پوائنٹس اللہ سبحانہ وتعالی رحمت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ بندہ غلطیوں سے بچ جائے تاکہ بندہ نخصان سے بچ جائے تو اس میں سے خواب کو لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے خواب کو معاملی بھی نہیں سمجھنا چاہیے تو اچھا جو خواب ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا تو تین کام کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ خواب سے اٹھیں آپ فیل کر رہے ہیں کہ میں نے بہت اچھا خواب دیکھا الحمدللہ زبان سے کیا ہونا اللہ کا شکردات امہ جی دوسرا کہہ ہے استمشار آپ کو خوشی محسوس ہونا چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ وہ خواب ایسے کو نہ بتائیں جو آپ سے حسد کرتا ہو آپ سے جو حسد کرتا ہو جیسا کہ السلسلہ السحیحہ میں شیخ علمان الرحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا حدیث نمبر ایک سو بیس کے حوالے کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاند فرما رہے ہیں فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا نَاسِحًا أَوْ عَالِمًا کس کو بتانا چاہیے خواب آپ کا وہ ناسح ہونا چاہیے آپ کا خیرخواہ ہونا چاہیے حسد کرنے والے کو آپ مت بتائیے یوسف علیہ السلام نے حسد کرنے والوں کو بتایا تو کیا انجام ہوا نقصان ہوا ہر ایک کو اپنے خوشخبریاں نہیں بتانا چاہیے ہر ایک کو اپنے مستقبل کے پلاننگ نہیں بتانا چاہیے جب آپ خوشخبری بتا رہے ہیں تو ذرا چیک کرنے نہ چاہیے کہ وہاں پر کوئی حسد کرنے والا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ خوشخبری ملنے سے پہلے وہ حسد کرنے والے کا وار بھی مل سکتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی نعمتوں کو چھپا کر حسد کے نقصانوں سے اپنے آپ کو بچا لوں ناسحن اور عالمن ایک آدمی آپ کا خیرخواہ ہے لیکن علم والا نہیں ہے تو اس کو بھی مت بتائیں آپ کا بہت چاہنے والا ہے بیوی ہے بچے ہیں لیکن ان کے بہت نائم نہیں ہے وہ ایک کا ایک بول دے سکتا ہے اچھے خواہب کا انہوں نے غلط مطلب بھی بتا دے سکتے ہیں آپ ہو سکتا پریشان ہو جائیں کیونکہ بات خواہب دیکھنے میں برے ہوتے ہیں لیکن اس کی تابع بڑی اچھی ہوتی ہے تو کس سے بتائیں آپ علم والے کو بتائیں کوئی عالم ہونا چاہیے علم بھی ہونا چاہیے اور وہ حسد سے خالی بھی ہونا چاہیے یہ دو شرطیں لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ اچھے خواہب کے ساتھ تیم معاملے کے جائیں الحمدللہ کہیں خوشی کا ادھار کریں اور غیرحاصد اور عالم علم والے کو آپ اپنا خواہب بتائیں اگر کوئی آدمی برا خواہب دیکھتا ہے برا خواہب دیکھ کر پریشان ہوتے تو خوش لینے کا ذریعہ کیا ہے ان برے خواہبوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تو سات معاملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتنایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر بھی حاسد کو نہ بتائیں کیونکہ حسد کرنے والا مدہ کھڑایا گا آپ کا ارے کیسے کیسے خواہب دیکھا مالو یہ آدمی کیسا خواہب دیکھا مالو تو آپ کے بارے بندنامی کر سکتا ہے پھر آپ کو ڈبل تکلیف پہلے ایک تکلیف تھی پھر کریلا اور نمٹڑا اور ایک تکلیف پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اعوذ باللہ من نفس نفس کے شر سے اور اسی طریقے سے شیطان سے آپ پناہ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ کہتے ہیں تو دو چیزوں سے آپ کو پناہ مل جاتی ہے اور اگر آپ کو اور پھر خواہب کنٹینیو ہو رہا ہے آپ کو اور خوف ہو رہا ہے خواہب کنٹینیو ہو رہا ہے جس کے وقت آپ دھبرا رہے ہیں تو پھر آپ ایسا کریے کہ آپ لیفٹ سائٹ پر تین مرتبہ لائٹ تھوکے چھیٹے نکلے اس طریقے سے آپ اس کو اس طریقے سے آپ اپنے تھوکے چھیٹے وہاں پر گرا دیں اور اگر ایک آدمی کو پھر وہ محسوس کریں کہ ابھی خواہب کا اور خوف تاری ہے تو کروڑ بدل دیں کیونکہ جو کروڑ پہ پھر سوئے گا تو پھر خواہب کنٹینیو ہونے کا چانس ہوتا ہے ہمارے استاد نے کہا کہ بعد اخت خواہب میں کچھ لوگ پسینہ 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 ہو جاتے ہیں تو وہ خواہب کے بڑے ماہر ہیں عمر آباد میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ سو رہا ہے اور اس کے پہشاہدی پر خوب پسینہ آ رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ شاید خواہب دیکھ رہا ہوگا اکثر ایسے لوگ ایسا ہاتھ رکھ کے پیٹ پر دبا کر سوتے ہیں اس وقت پر آپ کیا کریں اس کے ہاتھ کو کھڑا کھڑ دیں اس کی مدد کریں آپ کیونکہ اس وقت میں شاید وہ کو بہت بھی وراؤنا خواہب دیکھ رہے ہیں اور ایک بھی کہی چیزیں ہوتا ہے اس کو آپ اٹھا دیں اٹھا کر اس کو پانی پلائے یا اس کو کہیں بدا کروڑ بدل لیں یا اس سے کچھ کہتے ہیں یا واقع طبیعت خراب ہے تو اس کو گولی خلاد میران خواہب کو ایسے بھی نہیں ہو سکتا ہوگا تو الگ الگ وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ آدمی فیل کر رہا ہے کہ مجھے اور خوف ہے تو پھر دو رکعات نماز پڑھیں وضو کر کے دو رکعات نماز پڑھیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعات نماز پڑھ کر اللہ کی مدد مانتے تھے یہ سارے آپ کو دلائل ملیں گے سہی بخاری حدیث نمبر چھ ہدار نو سو پچاسی سہی بخاری حدیث نمبر سات ہدار چوالیس سہی مسلم حدیث نمبر ایک ہدار سات سو تیرہتر کے اندر دوسری وجہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں جن نغربت وہم خوف غم بھوٹ پریت ایسے کئی چیزیں سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کچھ چیزوں کے حقیقت ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں کے حقیقت بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں باس تو بس وہم میں ہی پریشان رہتے ہیں ان سب کے پیچھے شیطان کا مقصد کیا ہوتا ہے غم سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون کے آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے شیطان دو طریقے سے حملہ کرتا ہے بیداری میں جب آپ سوتے وقت حملہ ہوتا ہے تو اس کو عربی دبان میں نجوا کہتے ہیں جب آپ بیداری کی حالت میں ہوتے ہیں نیل کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں اس وقت پر جب شیطان حملہ کرتا ہے تو اس کو وسوسہ اور نزغہ کہتے ہیں وسوسے کا دکر سورہ ناس میں آیا ہے نیل کی حالت میں وہ اس پر ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت پر بھی دعائیں پڑھ کر کئی لوگ دعائیں نہیں پڑھ کے سو جاتے ہیں گانہ سنتے سنتے سو جاتے ہیں گالی دیتے دیتے سو جاتے ہیں غصہ کرتے کرتے سو جاتے ہیں بغیر دعاوں کے سو جاتے ہیں تو شیطان بھی سو جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے نجوا اس کو غم ڈالنے میں بڑا مزا آتا ہے جب انسان بھی میں سے اٹھتا ہے تو غم لے کے اٹھتا ہے پریشانے لے کے اٹھتا ہے کاروبار یہ ٹینشن سوتا ہے جیسے اٹھتا ہے اس کو نہ نماز کی فکر ہے نہ بیوی بچوں کی نہ ادھکار کی ٹینشن بزنس فلاں کو پیسے دینا ہے فلاں تو شیطان کو آپ سنایا تو رات بھر آپ کے خردے یاد دلائے گا آپ کے پریشان نجوہ بڑا خطرنا خملہ ہے اور ایک صاحب تو خود کوشی کرنے چلے گئے تھے گولیاں کھالی تھی انہوں نے اسی وقت پر مجھے فون آیا میں گیا جا کر میں نے سے پچھا کیا ہے آپ نے اتنے گولیاں کھالی اتنے ٹیبلٹ تو کہہ رہے کہ مجھے غم ہے بہت غم ہے تو میں نے ان کو یہی آیت پڑھنے کے لئے قرآن مجید شفا ہے سورہ مجاد اللہ سورہ ایٹ کے ایک نمبر ٹن میں نے کہا اسی کو پڑھتے رہی پڑھتے رہی پڑھتے رہی رہی گھم کی کہتے چلے وہی آیت جس کے اندر جو بکر ہے خرآن مجید میں وہی آیت پڑھنے دی الحمدللہ غم سے اللہ سبحان و تعالی شکارہ دیں گے تو یہ ہوتا کیا ہے غم کیسے آتا ہے نظر بد ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری یہ بیماری اسی لئے اہل علم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ کے پاس ضرابی ٹائم ہے امرجنس اگر نہیں ہے پہلے رقیہ کریے پہلے قرآن مجید کے آیتیں پڑھئے دعائیں پڑھئے کر کے رقیہ اپنے جسم پر ہو سکتا نظر بد کی بیماری کا ٹائپ ہوا ہوگا کیونکہ آپ فورا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر دوائی لگ دے گا ایک مرتبہ دوائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو بہت آگے جا سکتا ہے کہ جسمانی بیماری نہ ہو ہو سکتا تو نظر بد کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اکثر من یموت من امت بعد کتاب اللہ وقضائی وقدری بالانفس یعنی بالعین میری امت کے اکثر مرنے والے نظر بد کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں شگر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یہ سوک بیماریوں کی بہت کچھ بھی کھائے تو فیس بک پہ پیزا ڈال دار اس میں کون اچھی نیت سے دیکھ ماشاءاللہ میرے پاس کپڑے ہیں ماشاءاللہ میرے پاس بنگلہ ہے یہ نظر بد نہیں لگنے کی کوئی گارنٹی نہیں ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ کا مطلب الحمدلللہ کے شکل ہے کہ آپ نے اللہ کی تعریف کی اللہ کی تب نظبت دی لیکن نظر بد نہیں لگ کہ کوئی گارنٹی اس میں نہیں اسی لئے بارک اللہ اس کے ادھر عیق کرنا ضرور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ انشار فرمارے ابن ماجہ حدیث تمبت تین ہزار پاس سنو کے حوالے کے مطابق ایک صحابی نے ایک صحابی کی تعریف کی تو صحابی ایسے ایسے جیتے کہ کسی نے زنجیروں میں پکڑ جاتی ہو گیا جیسے کسی نے زنجیروں میں ان کو بان دیا اللہ کے نبی صلی اللہ سے ماء کر بلے کون ہے جو ان کی تعریف کیا ہے اور بارک اللہ نہیں کیا تو کہتے کہ ابھی ابھی فلا نے تعریف کی تھی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ کی ساتھ کیا ہونا ہے بارک اللہ اسی طریقے سے جن اور جادو کا مقابلہ کیسے کریں گھر کے اندر سورہ بخرا پڑھنے کا رواج ختم ہوتے جا رہے زمانہ تھا سورہ کحف گھروں میں پڑھتے تھے لوگ نفلی سورہ بخرا اگر پڑھ لو تو سارے جادو گھر مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ اکمہ یہ دوسری وجہ تیسری وجہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان پریشان ہوتے اگر ہم یہ تعلیمات کا خیال کریں گے تو خوش رہیں گے انشاءاللہ تو مسیبت کان کان سے آتی اندار رہ گئیے ان سب چیزوں کو نبوی مسکے سے حل کرتے رہیے خوش آجائیں انشاءاللہ تیسری چیز ہے تکبر حسد غصہ اور شہوت ابن خیبر رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان میں رکاوٹ داننے والی چار چیزیں اگر یہ چار چیزیں انسان کے اندر رہیں گی تو نہ حقوق اللہ عدا کرے گا نہ حقوق العباد عدا کر پائے چار چیزیں تکبر یہ چار رکاوٹ اپنے آپ کو تکبر سے پاک کرنا ہے غضب مس کیلکولیٹڈ انگر مغموم غصہ برا غصہ اور شہوت شہوت کا مطلب ہوتا ہے گندے خیالات گندے چار چیزیں انسان کے زندگی میں ترقی کے لئے رکاوٹ ہیں خود بھی پریشان ہوتا ہے دوسروں کو بھی پریشان کرتا کرتا اس کو میں ایک شیر بنایا ہے جو کہا اس کو میں ایک شیر بنایا ہے حقوق عدا کرنے کے راستے میں چار رکاوٹ ہیں تکبر حسد غصہ اور شہوت یہ انسان کو تباہ کر رکھ دے اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا لا تغضب خصہ مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا لا تحاسد حسد مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ نے اشار فرمایا جنت میں وہ شخص آخر نہیں ہوگا من کانا فی قلب ہی مفقال ذر من القبر تکبر ذر برابر اگر تکبر رہے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے تکبر کا مطلب اللہ نے ایک بندے کو بنایا آپ سے مادور کیا آپ کہتے ہیں اندھا میں تو اندھا نہیں لنگڑا میں تو لنگڑا نہیں گو والا میں تو شہر والا کالا میں تو گورا ہوں یعنی آپ اللہ نے جو چیزیں بنائی اس کے اندر عیب نکالتے اللہ کو کتنا غصاتا ہوں تم کون ہوتے اللہ کے مخلوق میں عیب نکالنے والے تکبر کا مطلب کسی کو گھرانا اور اللہ کے مخلوق میں عیب نکالتے پھرنا اللہ سبحان اللہ حفظ حسد کا مطلب کیا ہے مانون اللہ کے تقدیر کے فیصلے پر اعتراض اللہ اس کو پوچھ کے دینا ایسا خوش بھی ہے اللہ کی مرض جس کو چاہ اللہ تم کو کیا ہونا ہے لے 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 دوسروں کو کیا ملا تم کو حق نہیں اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اللہ کسی کو چھین کر آزماتا وہ اللہ کے فیصلے اس میں دخل اندائی دینا اللہ کے فیصلے پر اعتراف کرنا بہت بڑا دولہ ہے تو یہ چوتھا ہے قناعت خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے قناعت پسندی قناعت پسندی کا مطلب جتنا ملا اس میں خوش خوش رہنا جو ملا الحمد میرا رم مجھے یہ حالت میں دیکھنا چاہ رہا میں خوش رہنا چاہ نرشاد فرمایا سیل جام صغیر حدیث نمبر ایک ہزار پانسو سات دنیای معاملات میں اپنے سے کم کو دیکھو دینی معاملات میں اپنے سے آگے کو دیکھو ختم دنیا آگے والے کو مت دیکھو دنیای معاملات میں غم آجا جائے جو ملا ہے اگر آپ پیر ہے چپل نہیں ہے تو جس پیر نہیں اس کو دے خوش ہو جائے کہ پیر تو ہے نہیں بہت دبردست ری بائن کی اینک لگا آپ بلتے ہیں میرے پاس میرے پاس ایسی اینک نہیں آگ تو ہے نا ہم جتنا نظر آرہا الحمدل اللہ کہی ایسے ان کو بلکل اندھے ہو چکے ایسا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درمی دی شریف حدیث نمبر دو ہزار چار سو انیس لا تزول قدم آ ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسعل عن خمس قیامت کے دن ابن آدم کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک پانچ چیزوں کے باقات سوالات نہیں کہ جائیں گے چیزیں چار ہیں سوالات عمر کے بارے میں ایک سوال جوانی کے بارے میں ایک سوال لیکن مال کے بارے میں دو سوال مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے تو نے کمایا اور کہاں پر تو نے خرچا کیا اور علم کے بارے میں عمر کے بارے میں جوانی کے بارے میں مال کے بارے میں اور اور علم کے بارے میں اس میں سنجیدہ بننا ہے غیر سنجیدہ انسان یہ چیزوں میں ٹھوکرے کھائے گا اور ایک حدیث صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر ایک ہزار ستتر میں ہے اغتنیو خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان حیات کا قبل موت اپنے زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے وصحہت کا قبل سقمک اپنے صحیحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے وفراغ کا قبل قبل شغلک اپنے خالی اوقات کو غنیمت جان مجغول ہونے سے پہلے وشباب کا قبل حرمک اپنے جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے وغناء کا قبل فقرک اپنے مالداری کو غنیمت جان پکرو فاقے سے پہلے اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 6412 نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس السحط والفارا دو جگہ پر لوگ بڑے دھوکے میں ہوتے ہیں ایک ہے سہت کی زندگی دوسری ہے خالی اوقات اور حافظ حکمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی دو ٹائم پر اپنی زندگی نہیں بنا سکا باقی کے دو ٹائم میں بنائے گا کوئی گارنٹی نہیں سہت اور خالی اوقات اس کا جو اچھا اٹریلیز کرتا ہے غم سے بچ جاتا ہے جو اس کا اچھا اٹریلیز نہیں کرتا ہے بعد میں ملٹیپل لیول پر غم آتا ہے اللہ حفاظ فرمائے چھٹوا توقل توقل کے دریئے سے زندگی کافی بڑے بڑے مصیبتوں کو آپ جھیل لے سکتے مقابلہ کر لے سکتے چیلنجز کو آپ جھیل لے سکتے انشاءاللہ بڑے بڑے اچیومنٹ کر سکتے توقل کی دولت توقل نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے ہمیشہ غم میں رہنا شکایتی بن جانا مجھے یہ نہیں ملا مجھے یہ نہیں ملا چھوڑو بھئے اللہ پہ بھروسہ کرو محنت کو اللہ دے گا مجھے خاندان سے نہیں ملا مجھے بھائیوں سے نہیں ملا میرے رشتداروں سے نہیں ملا میرے دوستوں سے سچا پیار نہیں ملا چھوڑو اللہ پہ میں میرے دوستوں کے لئے کیا کیا نہیں کیا پورہ پہ خلاص خالص کس کے خوش کرنے کے لئے کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرنا کسی اور پہ ڈیپنڈ نہیں ہونا ہے نیکی کر کے احبید میں لگانا فلا میری بدد کرے گا کیا غم آئے گا کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو غم آئے گا نیکی کر دینا ہے میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں میرے مصیبت پہ اللہ کہنا کہنے سے مجھے دے دے گا میں اس سے کچھ بھی لوں گا نہ مجھے شکریہ چاہیے نہ تمہیں طرف سے کچھ بدنا چاہیے اللہ دے گا بورح извخلاص کچھ بھی کام کرے تو اللہ کو خوش کرنے کے لئے اگر سامنے والا دے دیتا ہے اگر کچھ مدد کرنے بھی کرتا ہیں آپ کے لئے تو کیا ہی نہیں میں تو اللہ کے لئے کیا غمی نہیں آئے گا خوش خوش رہیں گے انشاءاللہ توقل توقل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے پلاننگ برابر نہیں کرنا توقل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمت سے مقابلہ نہیں کرنا توکل لے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بستیلی کے تھا بھاگ جانا توکل لے ہونے کا مطلب یہ ہے ارادے کرتے مسئیبت ہے تو پھیرتے نہیں بھاگ جاتے حالات جب برے ہوتے ہیں پھیر کے مخابلہ کرنا اس کو بلکہ اللہ پر بھروسہ ساتھ ہوا ہے خوش رہنے کا اور ایک کیا فارمولہ ہے ذکر اور دعائیں اذکار اور دعائیں سورے سورے راہ سومبر تیرہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے ہی ان کو اتمنان آئے گا اب جو مومن ہوتے ہیں ان کو دوسرے راستوں سے نہیں آئے گا موٹیقی گانا بجانا امریکہ میں ایک شخص کار میں جو اوبر کیاپ چلانے والا تھا انگریش تھا امریکہ میں میں جا رہا تھا بڑی موسیقی لگایا تھا میں نے کہا میں تو نہیں سنتا بچپن سے نہیں سنا مجھے بیچے نہیں ہو رہی بند کر دو تو وہ کیا کہہ رہا why امریکہ کا طریقہ کہاتا ہے why یہ کہہ یہ تو سکون کی چیز ہے یہ تو اس میں peace ہوتا ہے peace of mind ہوتا ہے مجھے reason دینا میں نے کہا ہم اس لے نہیں کرتے کیونکہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اس لئے ہم جو ہے یہ سب راستوں پر نہیں جاتے تو اس آدمی نے کہا کہ رخصان کیا تھا کیوں تمہارے ریلیجن میں اس کو بینک کیا گیا سکون ملتا ہے میں نے کہا اگر سکون ملتا ہے تو 25aclub.com ویب سائٹ پر 25 سال کی عمر میں خودکشی کرنے والوں کی لسٹ ہے یہ 25 سال کی عمر میں خودکشی کرنے والے 90% اس میں سنگر گانا گانے والے گانا بجانے والے زیادہ اگر سکون ملتا تو ان کو ملنا چاہیے تھا جیسے اس نے سنا ایسا ہے کیا تو اس نے اپنا وائر کیلز دیا ایسا لگا جیسا کہ وائر پڑ گیا ایک امریکہ میں کار چلانے والا اتنا ذہین ہے کہ جب ہم اس کی باتیں بتاتے ہیں اچھے طریقے سے تو سور سکتا ہے ایسے غیرمسطنوں میں کئی ہیں جو اسلام کی باتوں کو آج بھی سمجھنے کے لئے تیار ہیں ہمارا کام ہے کہ ان تک پہنچے اچھے طریقے سے ان تک سمجھائیں ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھانا ہے جو اللہ کے وکر سے دور ہوتے میں تو کافی لمبی دعائیں لائے تھا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے حالات بدل جاتے ہیں غم کے حالات بدل جاتے ہیں اور اچھے حالات آ جاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ایک اچھی دعا ہے اچھی دعا ہے سورہ بخرا کے آخری دعایتیں آیت القرسی سورہ فاتحہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہے آپ کو استغفراللہ 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 کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا ہر پھسے ہو جگہ سے اللہ تم کو باہر میں کر دے علماء کہتے ہیں سند کے اعتبار کے حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن مجید کی آیتوں کے معنی کے حساب سے حدیث بالکل صحیح ہے اللہ جنہاں دائمہ کے مفتیوں نے کہا اس کو آپ استعمال استغفراللہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں راستہ شیطان کہیں نہ کہیں بیٹھ کر آپ کو غم دال رہا ہے وہ ڈس رہا ہے پھر اس کو بھگئی اور آٹوہ ہے اخائد کی صفائی اور عبادات کی پابندی ارکان اسلام کی پابندی نمازوں کی پابندی اس سے کہتا ہے آدمی کو سکون ملتا ہے نوہ ہے تفصیل سے پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا گناہوں سے دور ہوئے گا ایک علم صاحب کے پاس کچھ لوگ آیا کر انہوں نے کہا عالم صاحب کوئے میں کپکا گر گیا ہے بڑی بدبو آ رہی ہے تعلیم صاحب نے کہا اچھا اب تو پھر اس کو پاک کرنا پڑے گا وہ آ رہی ہے تو وضو نہیں ہوگا نا اب اس سے آپ وضو کریں گے تو اتنے لیٹر پانی نکال دو تو وہ لوگ گئے اور جا کر اتنے لیٹر پانی نکال دی پھر آ کر بنے عالم صاحب ابھی بدبو آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا میرے تجریبے کے حساب سے اتنے لیٹر اگر نکال دے تو بدبو چلے جانے چاہیے تھی ایسا کرو پھر اتنے لیٹر پھر نکال دو تو انہوں نے کہا عالم صاحب ابھی بھی بدبو آ رہی ہیں میرے تجریبے کے حساب سے تو بدبو چلے جانے چاہیے تھی کہا پھر اتنے لیٹر نکال دو تو پھر ہو گئے جا کر پھر اتنا لیٹر پانی نکالے کہا عالم صاحب ابھی بھی بدبو آ رہی ہیں تو عالم صاحب نے کہا کھتہ نکالے کے نہیں نکالے انہیں نہیں کھتہ نہیں نکالے ایک پھرے کھتہ نکالنے کا اس کے بعد پانی نکالنے کا ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے یہ دعا دو ہم پلٹا کر پوچھتے سود نکالے کیا غیبت نکالے کیا چوگل خوری نکالے کیا جھوٹ نکالے کیا نمازوں کی جو پابندی نہیں ہو اس کو سیدھا کرے کیا شرک نکالے کیا عبیدت نکالے کیا حرام و حلال میں جو فرخ نہیں کر رہے وہ زندگی اخصاف کرے کیا نہیں نہیں وہ نہیں کرے تو پھر دعاوں سے کیسا مسئلہ ہو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی دسوہ پڑھیں کتاب و سنت پر اپنے آپ کو لانے کوئش کرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا گا اور کچھ فاس نصیحتیں میں آپ کو دیتا ہوں جو میں نے لائیا ہے قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں یعنی ہف آف لین کی نصیحتیں جو قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں مستمبت کر کے میں نے جمع کیا ہے پہلا ہے ماف کر دینا ماف کرنے سے بھی آدمی کو بہت خوشی ہے جی دن آپ کسی ماف کر دیتے ہیں دن آجیب خوشی ہوتی ہے دوسرا ہے سبر ہر ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سبر کر لینا بہتر نہیں نہیں ہر ایک کا بدلہ لیتا اب آپ ٹائم بیس کر رہے ہیں اب آپ ٹائم بیس کر رہے ہیں کس جھیلی ہے سبر کرنے کی بھی عادت دالی تیسرا ہے شکر گزاری شکر کے عادت دالی شکر کریں گے اور ملے گا ناشکری سے بچیے چوتھا ہے جو گزر گیا اس پر غم نہ کرے اگر غلطی ہے تو اللہ سے معافی مانگے اگر نہیں ملا ہے قدر اللہ کہہ کے نکل لے ملے تو الحمدللہ نہیں ملا تو قدر اللہ کہنے کے عادت دالیے اس کے بعد کا پوائنٹ ہے مستقبل مستقبل کے پریشانیوں کو لے کر آج پریشان مت ہوئی ارے ایسا آگیا تو کیسا جب آئے گا تو ہو سکتا پیسہ بھی رہے گا آج باب بھی رہیں گے لوگ بھی رہیں گے کیونکہ جب مسیمت آئے گی تو اللہ کچھ حل بھی لائے گا آج کیوں پریشان ہونا حال میں کیوں آج تو خود کل کی غم میں آگ کی خوشی برباد مت کریے اس کے بعد کا پوائنٹ ہے کل کو آنے دیجئے آئے جب اللہ تعالیٰ اس کی طاقت بھی دے جائیں انشاءاللہ حل کرنے اس کے بعد کا نقطہ ہے اگر کوئی تم کو لیمو پھیک پھیک کے مار رہا ہے روگانہ دس بارہ لیمو سے پھیک کے مار رہا ہے تو گھر کے اندر شکر کا ڈبا تیار رکھئے جب بھی لیمو آیا اس کو پاٹیے شکر پانیس اور ملا کے شربت پی گئے مطلب کیا ہے اگر کوئی بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے تو میٹھی زبان بنا لیجی میٹھے اخلاق بنا لیجی دشمن آپ کا میٹھا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو شربت بنا کے دشمن کو بھی دول بنا لیجی انشاءاللہ اس کے بعد کا ہے آخرت کے کانسپ سے دنیا کے غموں کا مخابلہ کیجئے وہ کہا جب بھی کوئی آیا ہے تو بلیں چلو آخرت میں مل جائے گا آخرت کے کانسپ سے دنیا کے غموں کا مخابلہ کرنا سیکھئے اس کے بعد ہے مسکرائیے مسکرائیے مسئلہ ہو جائے گا مازالخات کچھ بھی زیادہ میں سوچنے کا مسکرائیے پھر مسکرائیے مسئلہ ہو جائے گا انشاءاللہ اکثر یہ بیوی کے اخپے کام آ جاتا شوہر بھی کے لئے گڑوں میں زیادہ سیرت لے تو مسئلہ ہو جاتا پھر اس کے بعد ہے خیالہ ستائے تو شیطان خیالہ دندے گندے دالتا غلط خیالہ ستائے اور ایک بھی ہے اللہم لا طیرہ الا طیرکا ولا خیرہ الا خیرکا جب بھی کارسٹارٹ کرتا جب کچھ ہوتا ہے تو آگے ڈیل پرابلم ہوتی ایسے خیال آتے ہیں کیا پڑھنا ہے اللہم لا طیرہ الا طیرکا ولا خیرہ الا خیرکا ولا الہ غیرکا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ توکلتو علاللہ کارسٹارٹ کام میں رکھنا چاہے ورنہ وہ گناہ ہو جائے گا اخبار آپ اخلاص پیدا کرئے دشمن مت بنائیے کسی دھمکی مت دیجے تجھے میں دیکھ روں گا کبھی دھمکی مت دیجے میچارہ کچھ کرے گا نہیں ڈر میں کیا کرے گا آپ کو نقصان کر دے اتنا مندر آئیے کہ ایک آدمی ڈر میں آپ کا سر پھوڑ دے ایسا گو ڈر آدھے رہے استاذ بننے کی کوشش مت کریے اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں نصیحت کے طور پر سمجھئے ایسا مت کریے دیکھو میں تمہارا استاذ ہوں ان کو غصائے گا آپ سے نصیحت کبھی نہیں لے گا استاذ بننے کی کوشش مت کریے تنقیدی مزاج کے ساتھ ساتھ تشجعی بھی ساتھ بھی رکھیے تنقید کرنے کی عادت ہے آپ کو یہ غلط ہے تو اُبھارنے کی بیعت ڈالیے ورنہ وہ آدمی آپ کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں سنے گا دو دور ہو جائے گا مصبت اور منفی سوائٹ انیالیسس کرتے رہیے ہمیشہ مصبت اور منفی دو طریقے سے سوچ کر فیصلہ لیجئے آسانیہ پیدا کریے سختیاں پیدا مت کریے بات نوع پاتھ ہوتی ہے سختی کر کے ہی کام کرتے آسانیہ پیدا کریے غلطی پکڑے تو ایکزیڈ بھی دے آپ غلطی پکڑ لیے پکڑ لیے تجھے بدنام کرنے توبہ کر لو گھئی اللہ کے معافی مانگ لو گھئی اس کے برائے پر پردہ ڈال کر اس کو اچھا کرنے ہی کوشش کریں اس کے گناہ کو پکڑ کے اس کو ہڈ درب مت بنائیں عام انسان کی بات کر رہا ہے حاکم رہا تو کوڑا بھی مار سکتا اور نرمی لہجہ رکھ نرم لہجہ رکھیے سخت لہجوں سے بچیے سدیدو وقاربو کریکٹر کے خریب درنا سیکھئے غلطیا نکال کے دور مت کریے سدیدو وقاربو لوگوں کو گریوی نگاہ سے مت دیکھئے ہو سکتا کبھی اس کے پاس کوئی حاجت اللہ نکال دے تو ضلیل ہو جاؤ گے تو اس وجہ سے سامنے والے کا خیال رکھیں وہ بھی ایک انسان ہے اس کو سوچ کر اگر یہ سیم چیز جو میں اس کے بارے میں سوچ رہا اگر وہ میرے بارے میں سوچے گا تو اس نے سامنے والے کا خیال رکھئے جلدی جلدی مسئلے کو حل مت کریے ٹائم لی دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ ارشاد فرمایا الاناک روپ کر پیس نہ کرو آپ کو اگر پیاس میں جلدی نہیں کر رہا تو آپ بولیں ٹائم مشورہ کر کے بولتا ہوں اس سے بھی مسئلے بہت سارے حل ہو جاتے ہیں صدقہ نماز دعاوں رزقہ یہ چار کی ہمیشہ پابندی کریے انشاءاللہ مسئبتیں آپ کے خریب میں نہیں آئیں گی انشاءاللہ اگر آئیں گی تو حل کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صحیح حدیث کے روشنی میں اپنے زندگیوں میں خوشحاری لامیت و فیتا فرمائیں